بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدا ہوئے آپ کے والد مہمار تھے اور آپ نے علمِ طب پر تقریباً ایک سو بیس سے زائد کتابیں لکھی ہیں آپ نے سولہ سال کی عمر میں علمِ طب سیکھنا شروع کر دیا تھا اور دو سو ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے اگرچہ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں انتہائی کم معلومات ملتی ہیں تو ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک تو آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تمہارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل کی جانے تو ناظرین علم کی تحصیل کے لئے سرمنہ کونٹ اور سکندریہ چلے گئے سکندریہ سے واپس آ کر پر گیم کے بادشاہ کے شاہی طبی مقرر ہوئے بعد میں روم چلے گئے اور شینل شاہی مارکس آری لس کے شاہی طبی بن گئے لیکن چار سال کے بعد واپس پر گیم آ گئے انہوں نے تشریحات عزویات امراضیات معالجات اور صدلیات میں نئے نئے تجربے کر کے نئے حقائق کا انکشاف کیا جالی نے اس بڑے پر نویز واضح اور زوردار مصنف تھے ان کا اشمار دنیا کے مشہور تبی فلسفہ میں کیا جاتا ہے انہوں نے تقریباً ایک سو بیس کے قریب کتب تصانیف کی جو طب منطق صرف و ناہو اخلاقیات فلسفہ اور عدب سے تعلق رکھتی ہیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے یونان کی تشریح و تبی معلومات اور ان کے عملی پہلو کو ایک واحد اور منظب شکل میں پیش کیا ان کی شہورت تبیب کی حسیت سے برسوں تک بڑھتی چلی گئی اور انہیں آخر کار بکرات کے برابر طبقہ معلم عاظم تسلیم کر لیا گیا جالی نو اس نے یونانی اطبع کے عظیم و شان کارناموں کو جس طرح منذبت کر کے آئندہ نسلوں تک پہنچایا وہ انہی ہی کا کارنامہ ہے تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگوں کو فائدہ کے لئے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تھانکس فور واشنگ و السلام